شیولنگ پر چڑھا بیل پتر کھانے سے آخر کیا ہوتا ہے؟ آپ جانیں گے تو بالکل چونک جائیں گے دھیان سے دیکھ لیجئے ان پتوں کو آپ نے بھی کئی بار شیولنگ پر بیل پتر چڑھائے ہوں گے اور آپ نے ویسے ہی انہیں چھوڑ دیا ہوگا لیکن آج کے بعد آپ یہ غلطی نہیں کریں گے اور انہی پتوں کی سہائتہ سے آپ اپنے سینکڑوں کام تو کر ہی سکتے ہیں بلکہ دوسروں کا بھی بھلا کر سکتے ہیں آج کی جانکاری بڑی سندر ہے بڑی خاص ہے آج کا ویڈیو مس کر دیا تو ساری زندگی پشتانا پڑے گا کیونکہ یہ جانکاری آپ کو کوئی نہیں بتانے والا آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بھگوان شیو شنکر بھولی نات کے شیولنگ پر چڑھے ہوئے بیل پتر کو کھانے سے کیا ہوتا ہے دوستوں اگر آپ کے جیون میں کسی بھی پرکار کی کوئی سمسیاں چل رہی ہے پیسے کی کمی ہے نوکری نہیں لگ کر رہی ہے بیماریوں سے گرسط ہیں یا پھر بیٹیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے کسی بھی پرکار کی کوئی بھی سمسیاں ہے آج کا ویڈیو دیکھئے آپ کی سمست سمسیاں کا نیوارن ہوگا اپنے جیون کے یہ پانچ سے دس منٹ کیول پانچ سے دس منٹ دیجئے اور آپ سب کچھ جان ہی جائیں گے آج اس ویڈیو کو اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو بھگوان شیو شنکر بھولی نات کی کرپہ بنے گی اور ایسی کرپہ بنے گی کہ آپ کی ساری زندگی ہی سدھر جائے گی ہم سپیرچول ٹری چینل میں ہمیشہ ہی آپ کے لیے بہت خاص چیز لے کر کے آتے ہیں اسی لیے اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب جلدی کر لو جس سے اچھے اور سندر ویڈیو مس نہیں ہوں گے آئیے آج جانتے ہیں اس گپت جانکاری کے بارے میں سب سے پہلے بھولے بابا کو نمسکار کرے ہر ہر بھولے کمنٹ میں لکھے تو دوستوں آپ نے سنا ہوگا کہ جو شیولنگ ہوتا ہے اسے پر جو بیل پتر چڑھایا جاتا ہے اس کے کھانے سے کیا فائدے ہوتے ہیں کئی بار آپ نے سنا ہوگا لیکن آج آپ کو واسطوک باتیں پتا چلیں گی جو کہ آپ کو کہیں بھی نہیں پتا چلنے والی آپ لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر دیں گے آپ کو پورے یوٹیوب میں یہ باتیں نہیں پتا چل پائیں گے تو واسطو میں جب آپ شیولنگ پر بیل پتر کو چڑھاتے ہیں تو وہاں بیل پتر کوئی سادھارن بیل پتر نہیں رہ جاتا بلکہ وہاں ساکشات بھگوان شیو شنکر بھولی نات کا پرساد بن جاتا ہے تو دوستوں یہ ویڈیو اپنے فائدے کے لیے دھیان سے سننا اور دھیان سے دیکھنا آپ کو بتا دیں کہ ہمارے دھرم شاستر میں کہا گیا ہے کہ شیولنگ پر چڑھا بیل پتر سکس مہینے تک باسی نہیں مانا جاتا جی ہاں بیل پتر کو شیولنگ پر چڑھنے کے بعد اسے پنہ دھو کر شیولنگ پر چھ مہینے تک چڑھایا جا سکتا ہے کیونکہ بھارت میں کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ شیولنگ ستھاپت ہے پرنتو اس کے آس پاس بیل پتر اپلبد نہیں ہو پاتے اسی وجہ سے کئی لوگ بیل پتر اپلبد نہ ہونے کے کارن پرانے بیل پتر کا جو چون ہوتا ہے اس کو بھگوان شیو شنکر بھولی نات کو چڑھاتے ہیں ایسا ویڈھان ہے تو دوستوں بیل پتر کو بھگوان شیو جی پر چڑھنے کے پیچھے ایک پورانک کتھا ہے اور کتھا کے انسار جب سمدر منتھن چل رہا تھا اسی سمائے سمدر منتھن کے دوران امرت کے ساتھ کئی اور چیز بھی نکلی تھی جس میں سے ایک وش بھی نکالا تھا وش کو آپ زہر بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ وش چاروں اور پھیلنے لگا تھا اور اسی وش سے سرشتی کو بچانے کے لیے بھگوان شیو شنکر بھولی نات نے اس وش کو اپنے کنٹھ میں دھارن کر لیا تھا اسی لیے مہادیو کو اسی دن سے نیل کنٹھ بھی کہا جانے لگا پرنتو وش کے پرباو سے بھگوان شیو شنکر کے شریر کا تب بڑھانے لگا جس کی وجہ ہے آس پاس کا واتاورن جلنے لگا اور وہاں دیوی دیوتاؤں نے پراشین وید سلاحکاروں سے سلاح لی کہ بھگوان شیو شنکر کو اس وش سے کیسے بچایا جائے تو دوستوں اس سمائے جو پراشین وید سلاحکار تھے انہوں نے سلاح دی کہ آپ بھگوان شیو شنکر بھولی نات کو بیل پتر کا سیون کراؤ اور بھگوان شیو شنکر کو اسی سمائے وہاں پر جو بھی اپستھت دیوی دیوتاؤں نے تتکال بیل پتر کھلایا اور جل سے سنان کرایا ٹھیک ہے اس کے بعد بھگوان شنکر کے شریر میں جو اتپن گرمی تھی وہ شانت ہونے لگی تب ہی سے بھگوان شیو جی کو بیل پتر چڑھنے کی پرمپرہ مانی گئی ہے دوستوں شیو لنگ پر بیل پتر ارپت کرنے کے بعد ہمیں جل ضرور چڑھانا چاہیے اس سے بھگوان شیو کو شانتی ملتی ہے اور ان کا آشیرواد ہمیں پرابت ہوتا ہے ہمیشہ دھیان رکھئے گا کہ تین پتی والی جو بیل پتر ہوتی ہے وہی شیو شنکر بھولی نات کو آپ چڑھائے جہاں سے بیل پتر چکنی ہوتی ہے اسی طرف سے شیو لنگ پر آپ کو بیل پتر چڑھانا چاہیے اس بات کا آپ کو وشیش دھیان رکھنا ہے کہ کبھی بھی کٹے پھٹے بیل پتر بھگوان شیو شنکر کو آپ کو نہیں چڑھانا ہے اس کے پیچھے بھی ایک کتھا ہے کیونکہ جب بھگوان شنکر جی نے جو ہیں کنیش جی کا سرخندت کر دیا تھا تب ہی سے بھگوان شیو شنکر بھولی نات نے سنکلپ لیا تھا کہ کبھی بھی مجھے کوئی خندت چیز نہیں چڑھائی جائے نہ ہی ارپت کی جائے تب سے بھگوان شنکر جی کو کبھی بھی کوئی چیز خندت نہیں چڑھائی جاتی ہے چاہے وہ بیل پتر ہو دوستوں آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چلیے گا اور واقعی میں بھگوان شیو شنکر بھولی نات کی کرپا چاہتے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ ہمارے چینل کے مادھیم سے پرتی ایک دن آپ کو ویسے جانکاری دی جائیں گی جو آپ کے دینک جیون میں آپ کا جاننا اتینت آوشک ہے اور سب ہی کو یہ ویڈیو شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو دوستوں شیولنگ پر اگر آپ پرتی دن بیل پتر چڑھاتے ہیں تو سب ہی پرکار کی سمسیہیں آپ کی دور ہو جائیں گی بھگوان شنکر جی کے بھکتوں کو کبھی بھی پیسے کی سمسیہ نہیں رہتی ہے جو بیل پتر کو تجوری میں رکھتے ہیں ان کے تجوریوں میں برکت آتی ہے پیسے کی سمسیہ ختم ہو جاتی ہے دوستوں آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھتے رہیے گا کیونکہ بیل پتر سے جڑی سمپون جانکاریاں آپ کو یہاں پر پرابت ہوگی ساتھ میں یہ جانکاری ہمارے سب ہی بھائیوں اور بہنوں کو جاننا اتینت آوشک ہے دوستوں ویڈیو میں جو جانکاری بتائی جا رہی ہے یہ جانکاری آپ لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر کے بھی کہیں نہیں پرابت کر پائیں گے اس پرکار کی جانکاری آپ کو نہیں ملے گی اسی لئے آپ سب ہی درشکوں سے ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیجئے جی ہاں دوستوں میں کہنا چاہوں گا کم سے کم آپ ٹین سے ففٹین لوگوں کو تو یہ ویڈیو شیئر کیجئے گا تاکہ آپ سب ہی کو شف بھگوان کی کرپا پرابت ہو دوستوں اس پرکار کی جانکاری بہت ہی انمول ہوتی ہے بعد میں چل کر یہی جانکاری ہمارے لئے کافی فائدے مند ثابت ہوتی ہے تو چلیے جانتے ہیں بیل پتر سمبندھی کچھ وشیش جانکاری دوستوں میں آپ کو بتا دوں کی پراشین پران میں بتایا گیا ہے کی کچھ وشیش سمائے ہوتا ہے جب بیل پتر کو کبھی بھی نہیں توڑنا چاہیے جی ہاں دوستوں کچھ ایسے وشیش استحتی جب بیل پتر کو آپ کو کبھی بھی نہیں توڑنا چاہیے جیسے کی ہمارے دھرم شاستر میں کہتے ہیں بیل پتر کو ہمیشہ چطورتھی اشٹمی نومی دشمی اماوسیا اور پورنیما اور سنکرانتی کے تیتھی میں آپ کو کبھی بھی نہیں توڑنا چاہیے ساتھ میں سوموار کے دن بیل پتر کو کبھی بھی نہیں توڑنا چاہیے کیونکہ وشیش کر بیل کے پیڑ پر بیل پتر میں بھگوان شیو شنکر سوموار کے دن واس کرتے ہیں کیونکہ بیل پتر کے سمپون حصے میں بھگوان شیو شنکر کا واس مانا جاتا ہے اس کے مول میں ارثات جڑ میں برحمہ جی کا واس ہوتا ہے ایوہم بیل پیڑ کے مدھے بھاگ میں بھگوان وشنو جی کا بھی واس مانا جاتا ہے اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کی جو بیل پتر کے جو بیل ہوتا ہے اس کی پتیوں میں شکتی منی جاتی ہے ارثات سبھی ہمارے دیوی دیوتاؤں کا جو شکتی ہوتا ہے وہ اس کے اندر سماہت ہوتی ہے اسی لئے آپ کو کبھی بھی سوموار کے دن بیل پتر نہیں توڑنا چاہیے دوستوں اس کے علاوہ پرتی دن دوپہر بارہ بجے کے بعد بھی آپ کو بیل پتر کبھی نہیں توڑنا چاہیے یہ ہمارے دھرم شاستروں میں لکھا ہے اور آپ پھر بھی بارہ بجے کے بعد اگر بیل پتر کو توڑتے ہیں تو اس سے آپ کو پاپ لگنا نشجت ہے دوستوں ویڈیو کو ضرور لائک کرتے ہوئے چلیے گا بہت ہی وشیش جانکاری بتا رہے ہیں اور کمنٹ باکس پر ضرور لکھئے گا کوئی بھی آپ کی منت ہے آپ چاہتے ہیں آپ کی منوکامنا پوری ہو کمنٹ باکس میں بھگوان شیف شنکر بھولینات کی جائے ہو اوم نمہ شیوائے ضرور لکھیں تو دوستوں اب جو پرشنہ آتا ہے کہ جو بیل پتر کی اتپتی کیسے ہوئی یہ جانتے ہیں تو دوستوں سکند پران کے انسار ایک بار ماتا پاروتی کی پسینے کی کچھ بوندے مدھیانچل پروت پر جا گری اس سے وہاں ایک پودھا اگ گیا جو بعد میں بیل پتر کے نام سے جانا جانے لگا اور بیل پتر کے روپ میں پوجنیہ ہو گیا بیل پتر کو کھانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں دوستوں بہت ہی سندر ویڈیو ہے بہت ہی مہتوپون جانکاری ہے پورا دیکھئے گا آدھا ادھورا گیان ہمیشہ لابدائی نہیں ہوتا ہے دیکھئے جب بیل پتر کو بھگوان شیو شنکر بھولینات جی کی شیولنگ پر چڑھاتے ہیں تو وہ ایک بیل پتر نہیں رہ جاتا ہے بلکہ وہ بھگوان شیو کا پرساد بن جاتا ہے جو کی اسادھی بیماریوں کو دور کرنے میں آپ کی پیڑا کو بھرنے میں ایوہم جیون میں چل رہی ساری سمسیاؤں کو دور کرنے میں سمرتھ وان ہے کیونکہ بیل پتر کو بھگوان کا پرساد کے سوروپ مانا جاتا ہے اسی لئے وہ آپ کے لئے امرت جیسا بن جاتا ہے تو آخر کار شیولنگ پر چڑھے بیل پتر کو نتے روپ سے کھانے سے کیا فائدہ ملتا ہے کیا بدلاؤ آتے ہیں ہمارے جیون میں اس کے بارے میں جانیں گے دوستوں شیو جی پر چڑھا بیل پتر کو کھانے سے شریر کے سبھی پرکار کے روگ دوش دور ہو جاتے ہیں شریر میں جتنے بھی روگ ہوتے ہیں واد دوش پت دوش کف دوش یہی تین پرکار کے دوش بتائے گئے ہیں اور انہی تین پرکار کے دوشوں کی وجہ سے آپ کی شریر میں انی دوش اتپن ہوتے ہیں اگر آپ اپنے جیون میں بنا روگوں کے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو بیل پتر کا نتے سیون کرنا چاہیے دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جیون میں کئی لوگ ہوتے ہیں جو ماس مچھلی مرگا جیسے تامسک بھوجن کر لیتے ہیں شراب پیتے ہیں گھٹکا تمباکو یہ سب چیز جو ہوتی ہیں اس کا سیون کرتے ہیں پرنتو ایک سمائے کے بعد انہیں لگتا ہے کہ جو وہ کھا پی رہے ہیں وہ غلط چیز ہے پرنتو اب وہ یہ جو پاپ کر چکے ہیں اس کو کیسے ختم کریں تو دوستوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا نتے کم سے کم زیادہ نہیں تو ون مہینے میں ٹین ففٹین بار اگر آپ بھولی نات بھگوان شف شنکر پر چڑھا ہوا بیل پتر کا پرساد دھارن کریں گے تو جو تامسک گن ہوتے ہیں وہ پونتا آپ کے شریر سے ختم ہو جائیں گے آپ نے کبھی بھی ماس مچ لی اس پرکار کا کچھ بھی سیون کیا ہے آپ نے شراب پیا ہے آپ اس پاپ سے مکتی پانا چاہتے ہیں تو آپ کو نتے بیل پتر کا سیون کرنا اتینتاوشک ہے اس کے سیون سے آپ کے شریر شد ہوتا ہے آپ اپنے اشد شریر کو پون روپ سے سوست بنانے کے لیے پونتا سمپن ہو جاتے ہیں آپ کو بھگوان شیف شنکر بھولی نات کے اس پرساد کو گرہن کرنا اتینتاوشک ہے آج ہی سے شروع کر دیجئے نتے پانچ بیل پتر کھائے تین صبح دو شام میں کھانے ہیں اگر نتے کھاتے ہیں تو یہ آپ کے شریر میں تمام تامسک تمس کو سماپت کر دے گا کسی بھی پرکار کی بیماریاں ہیں پونتا سماپت کر دے گا بیل پتر کھانے سے آپ کا بھاگیا بھی بدلنے لگے گا آپ کا بھاگیا بلوان ہو جائے گا دوستوں کیسے بھی آپ کے دربھاگیا ہو جس سمسیہ کے لیے بیل پتر کھانا شروع کر دیں گے آپ کے دربھاگیا سو بھاگیا میں بدل جاتے ہیں آپ کی قسمت آپ کے تقدیر پھر آپ کے انروپ چلنے لگتی ہے اس کے بعد آئی اروید میں بھی کہا جاتا ہے کہ بیل پتر کو کھانے سے آپ کا جو رکت ہوتا ہے خون ہوتا ہے وہ صاف ہوتا ہے اگر خون سمبندھت رکت سمبندھت کوئی بیماری ہے نتے پنچ بیل پتر کھائے فائیو بیل پتر کھانے کے بعد آپ کے شریر میں جو خون میں کسی بھی پرکار کی گندگی ہے وہ دھیمے دھیمے ختم ہونے لگے گی آپ کا شریر بہت ہی سوچ ہو جائے گا ایک بیل پتر کھائے دوسرے دن دو بیل پتر کھائے تیسرے دن تین بیل پتر کھائے اس پرکار سے آپ کو جو بیل پتر کھانے کا کرم ہے اس کو بڑھانا ہوگا دھیرے دھیرے کھائے لیکن کھانا ضرور ہے تاکہ آپ کے شریر کا جو خون ہے وہ بلکل شد ہو جائے صاف ہو جائے میں دوستوں آپ کو بتا دوں کی جو بیل پتر ہوتا ہے وہ فلٹر کرنے کا کم بھی کرتا ہے آپ کے شریر کو جیسے آپ کے شریر میں کڈنی ہوتی ہے کڈنی کیا کرتی ہے جو پانی ہوتا ہے جو خون ہوتا ہے اس کو فلٹر کرتی ہے اسی پرکار سے جو بیل پتر ہے وہ بھی آپ کے شریر میں جو اشد چیز ہوتی ہے آپ کے خون میں جو گندگی ہوتی ہے اس کو صاف کر دیتے ہیں فلٹر کر دیتا ہے اس ویڈیو کو سبھی دوستوں کو یہ شیئر کیجئے گا بہت ہی جانکاری مہتوپون جانکاری ہے ساتھ میں دوستوں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے شیولنگ پر چڑھا بیل پتر نتی روپ سے ایک مہینے تک کھانے سے آپ کی سبھی اچھاؤں کی پورتی ہوگی جی ہاں آپ کی کئی ایسی اچھائیں ہوتی ہوں گی کہ یہ پیسہ مجھے مل جائے آپ کی سامنے والا جو ویکتی رہتا ہے گھر کے آس پاس وہ آپ سے امیر ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اتنا پیسہ کمائے آپ بھی محنت بہت کرتے ہوں گے لیکن اتنا دھن نہیں کما پاتے ہیں جتنا سامنے والا ویکتی دھن کما لیتا ہے بینا محنت کے کیونکہ دوستوں محنت تو سبھی لوگ کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے لیکن قسمت کی بھی کوئی بات ہوتی ہے قسمت بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور یہ قسمت انہی لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو لوگ نتے روپ سے بھگوان شیو شنکر بھولے نات کی پوجہ کرتے ہیں اور بھگوان آپ کو معلوم ہے بھگوان شنکر کا جن کے اوپر آشیرواد ہوتا ہے ان پر کبھی بھی کسی پرکار کی سمسیا نہیں آتی ہے کسی بھی پرکار کی بیماری نہیں لگتی پیسے کی کمی نہیں ہوتی ہے دوستوں آپ کے جیون میں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن من میں شانتی نہیں ہے تو آپ کے من میں ہمیشہ سمسیا بنی رہے گی کیونکہ من شانت نہیں ہے تو سب کچھ ویرتھ سا لگتا ہے ہمیں کیول پیسوں کے پیچھے ہی نہیں بھاگنا چاہیے شانتی سب سے انپورٹنٹ ہوتی ہے اور شانتی دینے کے بھگوان کیول بھگوان شیو ہے جو ان کے بھکت ہے ہمیشہ سکھی اور سمپن رہتے ہیں اور خود میں ہی لین بھی رہتے ہیں اور انہیں زیادہ کسی سے مطلب بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ خود میں اکیلے ہی بہت شکتیشالی ہوتے ہیں اسی لئے بیل پتر کو روز چڑھا کر اس سیون کریے ہمیشہ آپ کا من جو ہے وہ شانت رہے گا کسی بھی پرکار کی کوئی سمسیا نہیں آئے گی آج کل کے دینک جیون میں دیکھا گیا ہے لوگ چھوٹی سے چھوٹی باتوں میں چڑ چڑھا جاتے ہیں غصہ کرنے لگتے ہیں گھر میں رہنے والے لوگوں سے آس پاس میں لڑائی جھگڑا کرنے لگتے ہیں کیونکہ ان کا من جو ہوتا ہے وہ شانت نہیں ہوتا ہے یہی وجہ ہے اگر آپ بیل پتر کا سیون کریں گے تو یہ ساری سمسیاں کا سمادھان آپ کو ملے گا ساتھ میں دوستوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بیل پتر کے سیون کرنے سے سانسارک جو مہمائیہ ہوتی ہے وہ سماپت ہونے لگتی ہے آپ کو زیادہ پیسہ کمانے کی اچھا نہیں کرے گی پھر آپ جتنا پیسہ کما رہے ہیں اسی میں خوش رہیں گے لیکن خوشی آپ کے پاس ہی رہے گی کیونکہ بیل پتر کھانے سے ڈائریکٹ شیو جی کی کرپہ ملنے لگتی ہے دوستوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں وہ باتیں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بھگوان شیو شنکر کا جو پرساد ہے اگر آپ اس کو گرہن کرتے ہیں تو آپ کے جیون میں سبھی پرکار کی سمسیاں کا نوارن ہوگا جو بیل پتر ہوتا ہے اگر آپ اس کو نتی روپ سے کھاتے ہیں تو آپ کو سدھیوں کی پرابتی ہوگی ارثات آپ جان جاتے ہیں کہ بھوت بھوشش ورطمان میں کیا ہونے والا ہے آنے والے سمائے کو آپ پہلے سے بھاپ لیں گے آپ کو سب اپنے دماغ میں پتا لگنے لگے گا اسی لئے بھگوان کا جو آشیرواد ہوتا ہے وہ دھیمے دھیمے آپ کے اوپر چڑھنے لگتا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جو شیولنگ پر چڑھا بیل پتر ہوتا ہے وہ کوئی سادھارن کوئی ایسا چھوٹا موٹا بیل پتر نہیں ہوتا اس پر بھگوان شیو شنکر بھولینات کی خود کی کرپہ ہوتی ہے اسی لئے روز شیولنگ پر بیل پتر چڑھا کر کھایا کرے آپ کی سب بیماری تکلیف سارے کشت دور ہو جائیں گے یہ جانکاری ہم نے جنہے تیوم جن کا لیانہے تیو آپ سے شیئر کی ہے جس سے سب لوگ شیو بھگوان کی کرپہ پرابت کر سکے آپ بھی اس ویڈیو کو آگے بڑھائے اور شیئر کرے جس سے بابا بھولینات کی کرپہ سب کو نصیب ہو اب ہمیں آگیا دیجئے ہم پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملیں گے ہر ہر مہادیو